برادران و خارانی ایمانی آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس جناب سجاد حسین راجہ اور ان کی اہلیہ کے جمی مرخومین مرخومات جناب راجہ صاحب کے والدین شریف ہیں ڈاکٹر ریحانہ سجاد کے والد مرخوم اور ان کی ہمشیرہ مرخومہ روبینہ خاور گمن بنت محمد نصر اللہ چودری اسی طریقے سے جناب راجہ سجاد حسین صاحب کے بتیجے جو حال ہی میں وفات پا گئے ندیم اختر ابن محمد اختر قریشی اور پیمان علی راجہ کی اہلیہ علیزہ کے والدین شریفین کے اور ان کی فیملی کے جمی مرخومین مرخومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و لبا با 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 ب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و رمضان کے تفہل میں اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب مرحومہ و مغفورہ ربینہ خاور گھمن بنت محمد نصر اللہ چودری اور ندیم اختر ابن محمد اختر قریشی اور سجاد حسین راجہ کے والدین شریفین ڈاکٹر ریحانہ سجاد کے والد اور دیگر مرحومین مرحومات پیمان علی راجہ کی اہلیہ علیزہ کے والدین شریفین کے مرحومین مرحومات راجہ فیملی کے قریشی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات پڑھنے سننے والوں کے آج کی مجلس عظیم جو ملیقت العرب کی شان میں ہو رہی ہے اور ان کی یاد میں اس کے پڑھنے سننے والوں کے جمی مرحومین مرحومات حال حال میں انتقال کر جانے والوں کے کی ارواح کو مولانا سفیر اور اغسجاد سمیت اور احسن امتیاز سمیت ان سب کی ارواح کو ایسال فرما یا اللہ ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما بانیان بیس کے مرحومین ہم سب کے مرحومین پڑھنے سننے والوں کے دیکھنے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے یہ جو مجلس ملیقت العرب محسن رسالت اسلام مربیہ فاطمت زہرہ و امیر المؤمنین منعقد ہو رہی ہے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی خدیجت القبرہ کے مقام کا ہماری بی بیوں کو ہماری خواتین کو سیرت خدیجت القبرہ پر چلنے کی توفیق انعیت فرما یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی نمازیں پڑھنے کی تحجد اور سنتوں کی قرآن کی تلاوت کی تحجد کی نماز کی صدقہ و خیرات خمس و زکاة اخلاقیات کی توفیق خیر نصیب فرما یا اللہ دائش نے جو حملہ کیا ہے سامرہ شریف میں ان کو نیست و نابوت کر اور ہمارے جو دس شہید ہو گئے مومن ان کو جوارے امام حسین میں عالی مقام نصیب فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شئے شمار فرما ربنا و تقبل دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءُ الْعَادُونَ وَلَا يُوَدِّهِ حَقَّهُ الْمُجْتَعِدُونَ اللذی لا یدرکه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر ریاح برحمته و بتدب السخور ميدانا ارضه اول الدین معرفت الجبار السلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سمہ السلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجس و اتهرهم تطهیرا سیما بقیت اللہ الاعزم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمت الباقیتو على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ظالا فہدا ووجدک آئلا فاغنا برادران و خہران ایمانی ناظرین و ناظرات آج شب وفات ملیکت العرب موسین رسالتو اسلام مادر فاطمت الزہراء اور جزیرہ عرب کی متمول ترین شہزادی جناب سیدہ خدیجت القبراء بنت خوائلت سلام اللہ علیہا کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے میں اختصار کے ساتھ کچھ معروضات اس مجلس میں کچھ کل ساڑھ سات بجے سے آٹھ بجے تک آدھے گھنٹے کا خطاب اب ہوگا آدھے گھنٹے کا خطاب ہی کل ہوگا ان دونوں مجالس میں میں کچھ ایسے ایشوز ریز کروں گا کچھ ایسی دسٹنگوشت کریکٹرسٹکس کا بیان کروں گا اوصاف حمیدہ بیان کروں گا فضائل بیان کروں گا مناقب زیر بحث لاؤں گا کہ جو جناب خدیجت القبراء کے مقام بالا والا کو سمجھانے میں مبد اور معامن ثابت ہوں گے اگر میں اس کا عنوان یوں رکھوں کہ معرفت خدیجت القبراء تو بید نہ ہوگا قرآن مجید میں سورہ وضحا میں اشارتا دو ہستیوں کا ذکر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی بی بی خدیجت القبراء سلام اللہ علیہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحا واللیل ازا سجا ما بدعک ربک وما قلا فلا الاخرت خیر لکا من الاولا ولا صوف یعطیک ربک فترضا علم یجدک یتیما فعابا ووجدک ظالا فہدا اس میں تین آیتیں زیر بحث ہیں علم یجدک یتیما فعابا کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی پناہ دی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے ووجدک ظالا فہدا کیا گم شدہ ڈائمنٹ پا کر اللہ نے لوگوں کی ہدایت نہیں کی تمہاری شناخت نہیں کروائی شناخت کروا رہے ہیں ابو طالب اور زمنن بی بی خدیجت القبراء پھر کریڈٹ اللہ کو جا رہا ہے ووجدک آئلن فاغنا آپ کو غریب پا کر آپ کے رب نے آپ کو غری نہیں کر دیا پیسہ نہیں دے دیا حضور کو پیسہ دینے والے ہیں ابو طالب اور خدیجہ ان دونوں کا پیسہ تو اگر یہ کہا جائے کہ ان تین آیتوں میں پہلی آیت صرف ابو طالب کی دوسری اور تیسری آیت ان تین میں ان دونوں ہستیوں کی یاد رکھئے جتنی مخدرات اہل بیت ہیں یعنی خانہ دار رسول جتنی ازواج رسول کہوں ہیں ان میں اور خدیجت القبراء میں ایک بنیادی فرق ہے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی کربلا کے واقعہ تک جو حرم رسول زندہ تھی ان کا وظیفہ بیت المال سے آتا تھا حضور کے دور میں حضور کے بعد جتنی بھی حضور کی ازواج تھی ان کو بیت المال پیسے دیتا تھا مگر خدیجت القبراء واحد زوجہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ بیت المال کو دیا تو اگر میں یہ کہوں کہ ساری امہات المؤمنین بیت المال سے پلی ہیں اور بیت المال کو فاطمہ کی ماں نے پالا تو بھئی دنوں گا اگر میں یہ ارز کروں کہ اگر فاطمہ تزہرہ کی ماں اپنا مال نہ دیتی تو آج ہم کلمہ گو نہ ہوتے اور اگر علی کا باپ شلطر نہ دیتا تو آج ہم محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے ان دو ہستیوں کا بڑا احسان ہو گیا حضور پر ابو طالب علیہ السلام کا آل موست پچاس سال ابو طالب کے گھر میں رہے ہیں حضور چالیس سال کی عمر مبارک میں تو نکاہ ہوا ہے اور دس سال تو رہے ہیں پینتیس دن کا فرق ہے ابو طالب علیہ السلام کی رحلت میں اور بی بی خدیجہ کی رحلت میں دس سال بیست کے بعد دونوں کی وفات ہے پینتیس دن کے فرق کے ساتھ پہلے ابو طالب گئے بعد میں بی بی خدیجہ اور پینت سڑ سال کل عمر مبارک ہوئی کوئی پچھون سال قبل از بیست اور تین سال پچپن سال قبل از بیست ولادت ہوئی تین سال قبل از ہجرت وفات ہوئی یہ ازانِ آلیہ میں محفوظ فرمانے بات کہ دونوں کے حسان ہو گئے بڑے مال بھی دیا تعارف بھی کروایا حتیٰ کہ جب تین سال قریش محصور تھے شیب عبی طالب میں تو بی بی کے بھائی تھے ان کا نام تھا حکیم وہ لائے کرتے تھے خجورے اور اناج پورے تین سال بی بی خدیجہ کا مال چلا ہے تین سال شیب عبی طالب میں شلٹ ربو طالب کا غزہ ڈائٹ خدیجہ تلکبرہ کی جب سے پہلی وہی آئی اور اس سے پہلے تک پچیس سال ماف کیجئے گا پچیس سال کا سنے مبارک تھا حضور کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرصے سے لے کر اور وہی تک بی بی خدیجہ تلکبرہ جو کہ اٹھائیس سال کی تھی حضور تھے پچیس کے بی بی تھی اٹھائیس کی اور بی بی ویڈو نہ تھی ڈائیورس نہ تھی بلکہ ورجن تھی پہلی شادی ان کی یہی تھی اور جو تین بیٹیاں تھی وہ حالہ کی تھی جو ان کی بڑی بہن تھی وہی حضرت نپالی تھی جو ربائب شمار ہوئی چالیس سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمائے تو یہ اتنا عرصہ جو عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے غار حیرہ میں تو وہاں پر باقاعدہ بی بی کھانا لے کے جاتی تھی غار حیرہ میں تین گھنٹے آنے جانے میں لگتے کیا کہنا بی بی خدیجہ تلکبرہ یہ صیرت ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو بی بی خدیجہ تلکبرہ سے سیکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے وارث کی خدمت کر رہی ہے جو ملیقت العرب تھی جزیر عرب کی متمول ترین خاتون تھی عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے فاقع کیے ہیں ان سے سوشل بائیکارٹ ہوا ہے مگر انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا سارا مال حضور کو دے دیا اور جب سوشل بائیکارٹ ہوا جب بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا تو قریش کی عورتوں نے کہا تو نے ہماری بات نہیں مانی ہم تو تمہاری مدد نہیں کریں گی تو اللہ کی ذات نے کن بی بیوں کو بھیجا سارا جیسی بی بی کلسوم جیسی بی بی آ رہی ہیں آسیہ جیسی بی بی مریم جیسی بی بی خدمت کرنے کے لیے بی بی خدیعت القبرہ کہ کیوں کہ اتنا بڑا احسان ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا اللہ نے سوچا ان دونوں کے احسان کا بدلہ کیسے دیا جائے اللہ نے کہا سوچا کہ کیوں نہ ایسے ہو بیٹا ہو ابو طالب کا بیٹی ہو خدیجہ کی نسل چلے قیامت تک محمد کی یہ حل جزاو احسان اللہ احسان ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں بی بی خدیعت القبرہ کے بعد حضور نے کافی شادیاں کی بارہ تک حرم لکھے گئے ہیں ایٹے ٹائم دس لکھے گئے ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب تک خدیجہ القبرہ زندہ رہی کوئی اور شادی نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے عدالت شرط ہے اگر حضور دوسری شادی کر لیتے بی بی خدیجہ کی موجود کی میں تو اس آنے والی بی بی کے حق میں تو عدالت ہو جاتی مگر بی بی خدیجہ کے حق میں ظلم ہو جاتا اس لیے کہ کوئی ایسی عورت نہ تھی کائنات کی جو زوجیت کے لیے ہم سر بن سکے خدیجہ القبرہ کی بی بی خدیجہ القبرہ کا رحم متحر کتنا پاک تھا کہ جہاں مرکز تطہیر والی بی بی فاطمہ تشریف لائیں بی بی خدیجہ القبرہ کا کیا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ جن کے لیے رسول اٹھتے ہیں ان پر بھی واجب ہے کہ وہ خدیجہ القبرہ کے لیے اٹھیں احترام مادر کے طور پر بی بی خدیجہ القبرہ کے بڑے احسانات ہیں جب پارٹنر بنایا بزنس کا ایک ان کا کزن تھا خزائمہ اور ایک غلام تھا میسارہ یہ اونٹ لے جاتے تھے کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں صرف یہی پڑھوں گا کہ مال کتنا تھا بی بی خدیجہ کا آج میں بالکل اس کو ٹچ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے جواب بھی دینا ہے ایک صاحب کا جنہوں نے کئی سالوں سے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ بی بی خدیجہ القبرہ متمول عورت نہ تھی خاتون نہ تھی بلکہ مکہ کی ایک چھوٹی سی بزنس لیڈی تھی کل میں انشاءاللہ پوری ریٹیل سے کل ساری گفتگو اسی پہ ہوگی آج اس حد تک سن لیجیے اور دیکھ لیجیے اور آپ کی زہمتوں کو تمام کریں کہ بی بی خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس قدر ہے منزلت اس قدر ہے کہ حضور نے فرمایا جب سے وحی آنی شروع ہوئی ارز کر چکا ہوں پچیس سال میں حضور پچیس سال کے ہیں شادی ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ چالیس سال میں پہلی وحی آ رہی وحی کے بعد بھی دس سال زندہ رہی ہے بی بی تو یہ دس سال جو بی بی زندہ رہی حضور فرماتے ہیں ما جا جبریل بالوحی علیہ اللہ کی طرف سے جبریل کوئی وحی نہیں لائے مگر پہلے اللہ کا سلام لاتے خدیجہ القبرہ کے لئے تو جس ہستی کا سلام قرآن پر تقدم رکھتا ہو اسے خدیجہ القبرہ کہتے ہیں بی بی خدیجہ القبرہ نے وفا کی انتہا کر دی اس لئے حضور فرماتے تھے کہ اللہ نے ایک ایسا محل دیا ہے بی بی کو جنت میں جو کسی اور کو نہیں دے گا ویسا محل صرف بی بی خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ کا ہے یاد رکھئے جب خزائمہ اور محسرہ کے ساتھ مولا کو بھیجا حضور کو بھیجا ظاہر حضور ابھی جوان ہے نوخیز ہیں بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ جو جوانی کا مرلہ ہوتا ہے یعنی وہ چالیس سال والی نہیں بیس ٹوئنٹیز میں حضرت کہے ہیں تو یہ خزائمہ کے بھی الفاظ ہیں محسرہ کے بھی الفاظ ہیں کہ راستے میں دو اونٹ بیمار ہو گئے حضور نے یعنی اس وقت تو ظاہریں ان کو حضور نہیں سمجھ دے کہ انہی نے لفظ محمد سے مشہور تھے کہ اس ہمارے بزرگ نے ٹچ کیا دونوں اونٹ صحیح اور سالم بھاگنے لگ گئے یہ کہتے ہیں پھر ہم دیر راہب کے قریب پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا جو برسوں سے سوخا ہوا تھا جیسے ہی ہم نیچے بیٹھے حضور نیچے بیٹھے تو وہ سرسبز ہو گیا اور اس کے آراؤن پورا سرسبز آچھا گیا اس چرچ کے آراؤن جلدی سے کتاب لیے ہوئے پریس نکلا ایک نگاہ حضور کی طرف کرتا اور ایک نگاہ بائبل کی طرف کرتا یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ کچھ پڑھانے آ رہا تھا اس نے نشانیاں ساری تورات و انجیل میں پڑھ رکھی تھی آخری نبی کی وہ ملا رہا تھا کہ یہ وہ ہی ہے تو اس نے پھر کہا کہ اس کا خیار رکھنا یہ ہی آخری حجت خدا ہے واپس گئے تو اس ہی نہ تھا آج میں دعا بھی کرتا ہوں جو ہمارے میلیس کے بانیان ہیں جو ہماری میلیس کے ناظرین ناظرات ہیں مجھ سمیت ہم سب کو اللہ وسی رزق دے آقا کریم کے صدقے میں اس طرح آقا کی پارٹنرشپ ہو گئی تو بی بی خدیجہ کے بزنس میں ایسے ہی ہمارے ارزاق بڑھ جائیں آقا کریم کی وجہ سے ہمیں کوئی کمی نہ ہو ہم کبھی پریشان نہ ہو لاک ڈاؤن کی وجہ سے رزق میں کمی نہ آئے لاک ڈاؤن بھی ٹوٹے کرونا ویرس بھی تباہ ہو برباد واپس جب آئے تو ہاں جب پریس کے پاس مہنچے تھے تو اس پریس نے پوچھا تھا تو غلام نے بتایا کہ یہ عجیب جوان ہے یہ جہاں سے گزرتا تھا ترختوں کی شاخیں جھک جھک جاتی تھے پیبلز سہرہ کے اس کو سلام کرتے تھے پہاڑ اس کا اعترام کرتے تھے واپس جب آئے مال و مطا لے کر سارا قافلہ خزائمہ میسرہ حضور اور باقی کرنوں کا بی بی خدیجہ کے محل کی طرف آ رہا ہے اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جوان ذرا اپنے کندے دکھانا دائیں کندے کو دیکھا تو کہا یہی آخری نبی ہے اب جب آئے اس شان سے آئے بڑی عجیب شان ہے کہ اس جوان کے سر پر بادل سایا کرتا ہوا آ رہا ہے دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے شمشیر بکف اسکورٹ کرتے ہوئے آ رہے سر پر زبرجت کی قندیل روشن ہے اور یاقوت کا خیمہ سائیڈ میں ہے اس خوبصورت سین کے ساتھ آمینہ کا لال نمودار ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ملک کا کوئی فاتح فوج کے ساتھ وارد ہو رہا بنایا تو تھا بزنس کا پارٹنر اللہ نے برا دیا لائف کا پارٹنر بی بی خریجہ کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی بالکونی سے دیکھ رہی تھی کنیزوں سے کہتی ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جوان یہ بادل یہ خیمہ میرے محل میں آ جائے قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو وہی جوان ہے جن کو بزنس پارٹنر بنایا کہ جوان ممکن ہے ذرا پیچھے جائیں واپس آئیں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ان کی آنکھ کا کوئی سراب تو نہیں ہے واقعاً یہ خیمہ ہے واقعاً یہ زبرجد کی قندیل ہے واقعاً یہ فرشتے اسکورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وہ جیسے کہ جیسے واپس آئے قندیل بھی واپس آئی خیمہ بھی فرشتے بھی نورانی چہرہ بھی آقاً تو یقین ہو گیا کہ یہی مقدس ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا فائدہ بھی ہوا اللہ عزو جل اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اگرچہ یہی پر روک رہا ہوں کہ جو عقد ہوا مابین خدیجہ پیغمبر اسلام وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا کل انشاءاللہ حق مہر کا ذکر بھی کر دیں گے اور کل پوری مالیت کا ذکر کریں گے کہ بی بی خضیعت القبرہ کتنی مالیت کی مالک تھی عزیزو بزرگو دوستو ماؤ بینو یہ مجلس اس بی بی کی ہے جس نے queen of the arab ہو کر فاقع کیے تکریفیں اٹھائی سوشل بائیک آٹ برداشت کیا ہے عزیتیں ہوئی ہیں پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا پیغمبر کی queen ہوتے ہوئے کنیزوں کی طرح گھر میں رہی تبھی تو جب کبھی بھی کوئی ذکر کرتا تھا یا کوئی مخدرہ ذکر کرتی تو حضور فرماتے اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھی نہ آمنت بھی و کفر تمہ نہیں اس وقت وہ ایمان لائیں جب تم تمہارے اب آجداد اس وقت اس نے نسرت کی تم نے تو سب نے چھوڑ دیا تھا مجھے آخر وہ وقت آ گیا کہ جس سال کو دس رمضان کی شب ہی آثار نظر آنے لگ گئے تھی کہ الوقت آخر آ گیا ہے ذرا تصور کریں کہ جس کی ماں کے ساتھ سوشل بائیک آٹ ہو اس کی بیٹی کا آج کیا حال ہوگا اس کی بیٹی آج کتنی غمگین ہوگی حضور سارے واقعات گھر میں ڈسکس کرتے رہتے تھے حسن حسین کے بارے بھی تفصیلات مولا علی کی بھی تفصیلات بھی فاطمہ کی بھی تو بیوی خریہ نے کہا کہ مولا مجھے اپنے کسی منصوب لباس میں کفن دیجئے گا تو با اختلاف روایت اپنی جو کالی کملی تھی آبا تھی اس میں اور بہش سے اللہ نے جبریل کو بھیجا بہش سے کفن دے کر پانچ کفن جبریل لے آئے یہ خدیجہ کا کفن ہے یا رسولہ یہ آپ کا کفن ہے یہ فاطمہ تزارہ کا کفن ہے یہ علی کا کفن ہے یہ حسن کا کفن بیوی فاطمہ سے تذکرہ تو ہوتا ہی رہتا تھا پوچھا بابا سب کے لئے کفن آئے ہیں مگر میرے حسین کا کفن کہا اللہ اکبر تو آواز آئی تیرے حسین کو کوئی کفن پہنے نہیں دے گا لا یوم یوم یا ابا عبداللہ اے بیوی میں اتنا جملہ کہوں گا آپ جنت المعلہ میں دفن ہیں آپ مکہ کے قبرستان میں آپ کی بیٹی مدینہ کے اندر دفن ہے مگر آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آپ کی بیٹی کو ہوئی آپ کے ساتھ سوشل بائیکار ضرور ہوا مگر آپ کے پہلو کو کسی نے زخمی نہیں کیا آپ کی اولاد کے لیے سچا بچہ کے لیے عورتیں نہیں آئیں مگر بچہ سکت نہیں ہوا بی بی آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا گیا مگر آپ کا ہاتھ توڑا بھی نہیں گیا آپ کا جنازہ رات میں نہیں اٹھایا گیا آپ کا نشان قبر بٹا نہیں دیا گیا صل اللہ علی کے خدیجہ تال کبرا عظم اللہ لکم مراجر بی وفات خدیجہ تال کبرا ام المؤمنین یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحصان بحق الحسین وزریت الحسین اللہ متقبل مننا حاض المجلس وبسوابه الى مرحومی معسسی حاض المجلس والناظرین والناظرات ومرحومی الناظرین والناظرات اللہ مغفر ذنوبہ ورحم على احوالهم وحشرهم مع النبی وآہل بیت الطیبین اللہ مجعلهم عندك فی اعلا علیین وخلف على اہلهم فی الغابرین ورحم هم برحمت یا ارحم الراحمین اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم وبیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علیین شیئن قدیر اللہ سلام